اٹھائیس آگست دو ہزار اکیس سلام علیکم ار دو سو سجنور بیلیو نیرسری تو بہت جلدی ریڈی ہو جائے گی لیکن اس سے پہلے جو ہمارے گارڈن میں پودے خود باہودی اپنی مرضی کے حساب سے گروت کر رہے ہیں ان کو ہمیں کاٹنا پڑے گا میں نے کافی سارے پودے بھی کاٹ کر گھملے الگ کر لیا ہے یہ مورننگ گلوری کی بیل تھی اس کے اندر لگیوی تین سے چار بیلیں تھی جو کہ ہمارے اوپر ہڈ کے اوپر چڑی ہوئی تھی ان کو سب کو میں نے کار دیا ہے اور یہ اب سروائیو نہیں کر پائے گی یہ مر جائے گی کیونکہ یہ سیزنل ہوتی ہے جو پرمننٹ پودے ہوتے ہیں وہ تو سردی کے دنوں میں گروتھ روک دیتے ہیں اور بہار کے دن آتے ہی دوبارہ سے نئی گروتھ شروع ہو جاتی ہے یہ ہمارا فیک کالی مرچ کا پودا ہے اس کو بھی میں نے ہٹا دیا اس کے بیچ میں بہت ساری بھیلیں گروتھ کر رہی تھی جن کو میں نے کار دیا ہے اور بہت جل وہ سوک جائیں گی ان کی ٹہنیاں ختم ہو جائیں گی لیکن میں چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ میں پودوں کو ابھی سے سیپرٹ کرنا شروع کر دوں تاکہ جب ہماری نرسی بلکل ریڈی ہو جائے تو فٹا فٹ سے ہم اپنے پودوں کو یہاں سے لیں اور وہاں جا کر کافی سارے پودوں کو زمین کے اندر شفٹ کر دیں گے ابھی میں چمبیلی کی بیل کی یہ جو گرو بیگ ہے اس کا میں فلیش لائٹ اون کرتا ہوں چمبیلی کی بیل گرو بیگ کے اندر لگی ہوئی 12 انچ کے یہ دیکھئے جہاں پر سورج کی روشنی اور برائٹ لائٹ نہیں پہنچتی وہاں پر پودے کی گروت آٹومیٹکلی رکنا شروع ہو جاتی ہے پتے پیلے ہوتے ہیں مرجائے مرجائے سے رہیں گے اور ایک ٹائم آئے گا نیچے والے ایریا پر کوئی بھی پتہ آپ کو دکھے گا نہیں جہاں پر سورج کی برائٹ لائٹ یا پھر دھوپ نہ جاتی ہو تو اس سے ہمیں سیکھنے کو یہ بھی ملتا ہے کہ جہاں پر بہت زیادہ اندھیرہ ہوگا وہاں پر پودے کی گروت نہیں ہوگی اوپر سے پودے کی گروت بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کی لمبی لمبی ٹہنیوں کو بینا توڑے ہی الگ کرلوں لیکن وہ ایسا ہوگا نہیں کیونکہ یہاں پر یہ دیکھیں یہ مورنگ گلوری کی بیلیں تھی تو یہ کافی ٹویسٹ ہوئی ہیں آپس میں تو اس کے بیچ میں اور بھی کافی بیلیں ہیں اور ساتھ میں ہی چمبیلی کی بیل کی بھی گروت ہو رہی ہے پھول آپ دیکھ سکتے ہیں انگور کی بیل کی بھی بیچ میں ہی گروت بڑھ رہی ہے ساتھ میں ہی ہمارا پیشن فلاور ہے اس کی بیل بھی گروت کر رہی ہے تو میں چاہتا ہوں ان میں سے بہت کم پودے ٹوٹیں اور زیادہ سے زیادہ میں گملوں کو خالی کر لوں دن کا راجہ اس کی میں نے تقریباً ہارڈ پروننگ کر لی ہے کیونکہ اب اس کی برانچز گنجی ہو رہی تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک گرو بیک کے اندر لگا ہوا ہے تو گرو بیک کے اندر کہاں تک وہ گروت کرے گا ایک لیمٹ تک پودے کی گروت بڑھتی ہے جب روٹ باؤنڈنگ ہو جاتی ہے نئی جڑوں کی گروت نہیں ہوتی تو اوپر سے ٹہنیاں گنجی ہونے لگتی ہیں پتے کم آنے لگتے ہیں اور جو پہلے پتے ہوتے ہیں وہ پیلے ہوتے ہیں اور اس کے بعد میں گر جاتے ہیں نئے پتے بہت کم آتے ہیں اس لیے ان کو میں نے ہارڈ پرونڈ کر دیا ہے بہت ساری ٹہنیوں کو کار دیا ہے تاکہ ہم جب بھی اس کو نرسی پر شفٹ کریں تو اس کو زمین کے اندر میں لگا دوں گا کسی کونے میں تاکہ یہ اپنی گروت کو بڑھا سکے ابھی بہت سا کام ہے ابھی تھوڑی سی چھاؤں ہو گئی ہے مطلب اندھیرہ ہو رہا ہے رات کا ٹائم ہو رہا ہے شروع تقریبا ساڑھے ساتھ بج رہے ہیں تو ابھی تھنڈک ہے کیونکہ دوپ میں ایسا کام کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے میرے لیے ابھی ٹائم ملا سوچا فٹا فٹ سے میں کچھ نہ کچھ کر دوں ڈیلی بیس پر تھوڑے تھوڑے پودوں کو ایسے ہی کاٹ کاٹ کر سیپرٹ کرتا رہوں تاکہ جب شفٹنگ کا ٹائم آئے تو مجھے کوئی محنت نہ کرنی پڑے اور جلد بازی میں ہمارے پودیں نہ ٹوٹیں کیلے کے پودے کے پتے بھی میں نے کار دی ہیں کیونکہ یہاں پر کافی حد تک یہ گھنا جنگل بن گیا ہے اور نیچے جو پودے ہیں ان کے اوپر روشنی کی کمی ہو رہی تھی جس وجہ سے یہ پودے نیچے والی سائٹ پر گھوٹ نہیں کر رہے تھے چلیئے ملتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد چمبلی کی بیل کو بھی میں نے الگ کر لیا ہے دیکھے کافی حد تک میں نے بیل کو بچا لیا ہے بوش ہے پوری یہ تو ابھی بھی کافی ساری بیلیں ہماری یہاں پر ان کی ٹہنیاں ٹوٹ گئی تھیں لیکن کوئی بات نہیں جتنی بچ گئی ہے یہی میرے لیے کافی ہے اب اس کو میں ایک سائٹ پر دوسرے ٹیرس پر رکھوں گا تاکہ اس کی جب نئی گروہت بڑھنا شروع ہو میں وہاں پر اس کو منیج کر سکوں ابھی یہ جگہ اور بھی میں نے خالی کرنی ہے تو جناب یہاں سے پیشن فلاور وائن کو بھی میں نے بہت مشکل سے نکالا ہے ابھی دوسری چھت کے اوپر دکھاتا ہوں میں نے کون کون سے پودے فیلال نکالے ہیں میں ایسے پودوں کو یہاں سے نکال رہا ہوں تاکہ جو بیلیں گروہت کرتی ہیں اور آج کل تو ویسے برسات کے نمی والے دن ہے تو بیلیں بہت تیزی کے ساتھ گروہت کرتی ہیں اس لئے ابھی سے اگر ان کے اوپر میں کابو پا لوں گا تو پھر مجھے اٹھا کر شفٹنگ کرنے میں کافی آسانی ہوگی فیلال کے لیے ہمارا یہ تیرس اب تھوڑا تھوڑا سا خالی دیکھ رہا ہے تو ابھی بھی کافی سارا یہاں سے پودے اٹھاؤں گا میں جو بیلیں بہت زیادہ گروہت کر رہی ہیں ان کو میں نے اٹھا کر دوسرے چھت کے اوپر رکھ دیا ہے اور جو پودے بہت زیادہ گروہت کر رہے تھے ان کی تہنیاں میں نے کار دی ہیں تاکہ جب بھی ان کو شفٹ کرنا ہو تو آرام سے گملے کو اٹھا کر گاری میں لوڈ کیا جا سکے تو باقی ایسے کوئی بھی پودا نہیں ہے فیلال کے جس کو میں اٹھا کر دوسرے ٹیرس کے اوپر رکھ سکوں یہ والی جو بیل ہے اب اس کا نام مجھے یاد نہیں آرہا ہے کیونکہ ٹیگنگ میں نے کی ہوئی لیکن ٹیگ کو ڈونڈنا تھوڑا سا مشکل ہوگا یہاں پر گھنا جنگل بنا ہوا ہے تو اس کی گروہت بہت تیزی کے ساتھ بڑی ہوئی ہے اور خود کو اوپر سے کور کیا ہوا ہے دو بیلیں ایسی ہیں جن میں ایک گارلک وائن ہے اور ایک یہ مجھے اس کا نام ابھی یاد نہیں آرہا تو اس کی گروہت بہت تیزی کے ساتھ بڑی ہوئی ہے اور یہاں پر ہماری فلیم وائن کی گروہت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اور رنگون کریپر کی تو خود کو اوپر ٹچ کر رہی ہے یہ دیکھوں گا میں ان کو جب میں نے شفٹ کرنا ہوا سمپل یہاں سے اس کو کٹ کروں گا ٹیہنی کو اور گروہ بیک کو اٹھا کر گاڑی میں لوڈ کیا جا سکے گا تو فلحال کے لیے دوسرے ٹیرس کے اوپر لے کر چلتا ہوں میں ابھی یہاں پر میں نے ابھی ابھی ہیوی لائٹ لگا دیا تاکہ کام کرنے میں نظر آ سکے کہ میں کیا کر رہا ہوں یہاں پر میں نے کچھ پودے رکھ دی ہیں دیوار کے پاس میں اور جو بیلیں تھیں ان کو میں نے گر کی سائیڈ پر نیچے لٹکا دیا ہے تاکہ جب بھی لوڈنگ کا ٹائم آئے تو آرام سے گملوں کو اٹھا کر گاڑی میں لوڈ کیا جا سکے ابھی بہت سا کام کرنا ہے میں اکیلا ہوں اس لیے ایک ہی ٹائم میں میں سب کچھ نہیں کرتا جب بھی کوئی کام کرنا ہو اگر لمبا کام ہو ہارڈ ورک ہو تو تھوڑا تھوڑا سلولی سلولی کام کرتے جائیے ڈیلی بیس پر کچھ نہ کچھ رات کے ٹائم کریں یا دن کے ٹائم کریں وہ کہتے ہیں نا سلو سلو رن ونڈی ریس تو میں سلو سلو رن چل رہا ہوں اور آہستہ آہستہ جیت بھی جاؤں گا بس کچھ ہی دنوں کی بات ہے ایک ہفتہ یا دو ہفتوں کی بات ہے ہمارا یہ پورا ٹائرر شفٹ ہو جائے گا ہماری نرسری کے اوپر اب میں چلتا ہوں آپ کو اپڈیٹ دینی تھی کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کیسے پودوں کو میں نے چھانٹی کیا اس کو کہتے ہیں چھانٹی کرنا میں نے پودوں کی بہت ساری ٹہنیاں کار دی ہیں کانٹ چھانٹ بھی کر دی ہے ساتھ میں لیکن کوشش کی ہے ٹہنیاں جو لمبی تھی ان کو میں بیلوں کو ویسے ہی رہنے دوں تاکہ جیسے ہی وہ اگلے پوائنٹ پر جا کر شفٹ ہوں تو وہیں سے گروہت ان کی شروع ہو جائے ہمیں انتظار نہ کرنا پڑے